ملک کے حالات کوئی اتنے خیریت والے نہیں ہیں امران کان صاحب نے آج لاہور میں گاونرز آہوس میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور وہ اپنی زد پر قائم ہے وہ کہتے ہیں بیرونی سازش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو پالیمان میں جس پہ ووٹنگ ہونے جاری تھی اس کے تانے بانے اس بیرونی سازش سے ملتے ہیں اور غدار جو ہیں وہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان غداروں کی سیاست دفن ہوگی اس کی قبر بنے گی کیا کہا امران کان صاحب باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے ہم ایک سبق سکھائیں گے سب ان لوگوں کو جو اس بیرونی سازش کا حصہ تھے ان کی سیاست کی قبر بنے گی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی یہ وہ لوگ ہیں ان کو لائف ٹائم بین ہی نہیں صرف ہونا چاہیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے ملک کی بھی غدار ہیں جمہوریت کے بھی غدار ہیں اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان سے بھی غداری کر رہے ہیں اچھا جی ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں امران کان صاحب لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے سپریم کورٹ کے مناظر آپ کو دکھاؤں شہباز شریف صاحب جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں لیڈر آب دی آپوزیشن تھے ابھی دیکھیں ہو سکتا ہے دوبارہ بحال ہو جائے کیونکہ سپریم کورٹ یہ روزانہ کہتی ہے کہ ہم آج فیصلہ کریں گے یا کل فیصلہ کریں گے لیکن اگلے دن پہ بات چلی جاتے ہیں سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ امرجنسی سیچویشن ہے شہباز صاحب نے کہا ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں چیف آب دی آمی سراف سے ڈی جی آئیس ایسے غداری کے اگر کوئی ثبوت ہمارے خلاف ہیں تو پوری قوم کے سامنے لے کر پھر اس ساری صورتحال کو اگر بین الکوامی سطح پر دیکھا جائے تو اب روس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ نے مداخلت کی ہے اور یہ درست نہیں ہے روس نے سٹانس لے لیا آپ کو پتا ہے کہ اب ایک کولڈ وار ایرا میں ہم دوبارہ سے داخل ہو چکے ہیں جو پہلے ختم ہو گیا تھا یونی پولر ورلڈ تھی لیکن اب دوبارہ ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف آپ کو روس نظر آتا ہے چائنا نظر آتا ہے تو روس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے لیکن امریکہ کی طرف سے نیٹ پرائیس نے کہا کہ اب بلکل سرہ سر غلط الزام ہے کیا کہا انہوں نے سٹا تو بین الکوامی دنیا بین الکوامی ملکوں کی دنیا کی نظریں لگی ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر اچھا اندہ مین وائل لوکل پولٹکس پہ اگر میں واپس آم تو خواجہ عاصف صاحب نے آج کچھ الزامات لگائیں امران خان صاحب پر اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے کچھ بات کی ہے کیا کہا انہوں نے خان صاحب کے متعلق ان کے ہواری جو ہے یہ ایک امپریشن دیتے ہیں کہ باقی ہو سکتا ہے سارے چوروں لیکن امران خان جو ہے وہ امامدار ہے کال علیم خان کی پریس کانفرنس انہوں نے جتنے سنگین الزامات لگائے ہیں امران خان صاحب پہ ان کی بیگم صاحبہ پہ رکھنے پڑے مال کٹھا کرنے کے لیے انہوں نے جتنی دولت بنائی ہے دونوں میاں بیوی نے امران خان صاحب نے اور ان کی بیگم نے یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے بزدار ان کے خلاف وعدہ معاف دوا بنے گا امران خان جو ہے وہ علی بابا ان چالیس چوروں کا اچھا پھر ایک اور انوکھا واقعہ جو سپریم کورٹ کے باہر آج ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ علی محمد خان صاحب اور فیصل جاوید صاحب اور دونوں سے میرے بڑا اچھا قریبی تعلق ہے مطلب کہ آپ یہ کہلیں کہ ہماری شوز میں آتے رہتے ہیں تو ہماری اچھی گپ شپ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب وہ وہاں پر میڈیا کے ساتھ بات کرنا شروع ہوئے تو پیچھے سے نعرے لگ گئے امران خان صاحب کے خلاف گو نیازی گو کے عجیبی منظر تھا ہم نے تو اس سے پہلے دیکھا تھا گو نواز گو کے نعرے لگے اس ملک میں گو مشرف گو کے نعرے لگے اس ملک میں لیکن امران خان صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میری مقبولیت اپنی پیک پر ہے اور میں بہت مشہور ہو چکا ہوں مقبول ہو چکا اور اسی وجہ سے فوری طور پر الیکشنز ہونے چاہیے تو چند لوگوں نے جن میں ووکلہ صاحبان شامل تھے گو نیازی گو کے نعرے لگائے اور پھر فیصل جاوید صاحب کو اور علی محمد خان صاحب کو فوری طور پر وہاں سے جانا پڑا تو یہ نعرے لگے گو نیازی گو کے اور اس کے بعد وہ دونوں سابق وزراء ایک تو سنیٹر ہے دوسرے وزیر تھے وہ وہاں سے چلے گئے